موسیقی تو دوستو آپ نے اگر ابھی تک بائے نہیں کیا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ بڑی غلطی ضرور کر رہے ہیں ویسے میں کوئی فیننشل ایڈوائزر نہیں ہوں آپ اپنی ریسرچ ضرور کریں اور پھر اپنے بجٹ کے مطابق یہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور پھر اپنا پرافٹ یا لاؤس آپ کا ہوگا جو بھی ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کا ہوگا تو یہ یہاں پر میں نے کھولی بھی ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لولی انوکی یہاں پر دوستو آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ اگر بائے کرنا چاہتے ہیں تو بیکمارٹ بیکیکس پی ٹو پی بی ٹو بی لا ٹوکن ہارٹ پیٹ وغیرہ پر آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے پینکیک سوائپ پر اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو مل جاتا ہے کس طرح بائے کرنا ہے پینکیک سوائپ پر اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں دوستو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کی نئی برننگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ ٹوکن برن کرنے کے چکر میں ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ان کی پرائز پر ضرور آئے گا یا آتا ہے ٹھیک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھرڈ برننگ ایونٹ ان کا ہوا ہے اور وہ آج ہی ہوا ہے ٹوئنٹی فرسٹ آف اگست ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو نیکسٹ دوستو ہونا ہے فرسٹ سیپٹمبر کو اس سے پہلے جو سیکل لاسٹ ہوا تھا دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیونت آگست کو ہوا تھا اس کے بعد پھر مطلب آفٹر ایوری ٹین ڈیز یہ ابھی برننگ کرنا جا رہے ہیں اور یہ لاسٹ والا جو ان کا ہونا ہے اس ایونٹ کے حساب سے وہ ہونا ہے ایلیونت آف اکٹوبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایٹی فائیو ٹریلین ٹوٹل سپلائے ناؤ مطلب یہ ایٹی فائیو ٹریلین سپلائے باقی رہے گئی ہے فائیو ٹریلین لولی انہوں برن ہو چکے ہیں بہت زیادہ برن ہوئے ایٹی فائیو بارحال ابھی بھی رہتی ہے نائنٹی ٹریلین ٹوکن ایکچلی تھے جس میں سے فائیو ٹریلین برن کر دیے گئے ہیں اگر یہ ساری برننگ یہاں پر دوستو ہوتی جاتی ہے تو الٹی میٹلی اس کی پرائز پر فرق آئے گا اگر آپ ابھی اس کے ارلی بائیرز میں ہوں گے تو آپ ایک اندازہ کر لیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ 11 اکٹوبر 2021 تک آپ کو پروفٹ یہاں پر ملنے والا ہے اب اس کے صرف یہ ریزن نہیں ہے کہ دوستو یہ برن کریں گے تو ہی آپ کو جو ہے نا وہ پروفٹ ہوگا یا پھر اس کی پرائز انکریز ہوگی لیکن دوستو میں یہاں پر اگین بتا دیتا ہوں کہ یہ لاؤنچ پیڈ بھی انہوں نے لاؤنچ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤنچ پیڈ کا آپشن اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو لاؤنچ پیڈ اس طرح آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر کوائنز جو ہیں وہ دوستو یا ٹوکنز جو ہیں وہ لاؤنچ ہوں گے پری سیل کے لیے ٹھیک ہے اور زائر سی بات ہے یہاں پر فیسز وغیرہ کلیکٹ ہوں گی جو کہ اس کی یوٹیلیٹی ہوں گی اور لولی انہوں کی پرائز میں وہ بھی ایک بڑا رول پلے کریں گی اس کی پرائز کو بڑھانے میں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن دوستو مل جاتا ہے سوائب کا تو سوائب بھی میں آلریڈی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بھئی سوائب بھی ان کا آنا ہے تو دوستو سوائب بھی اگر آئے گا شبہ سوائب کا جیسے سوائب آئے آشبہ انہوں ٹوکن کا تو اس کو فائدہ اگر میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں تو ہوگا تو الٹیمیٹلی لولی انہوں کو بھی فائدہ ہوگا اگر یہ سوائب فنکشنل ہو جاتا ہے جو کہ اپ کمنگ ڈیز میں میرا یہ خیال ہے کہ ڈیسمبر سے پہلے پہلے یہ سوائب بھی فنکشنل ہو جائے گا اب دوستو چلتے ہیں اس کی پرائز کی جانے پرائز کے لیے میں نے دو چارٹس یہاں پر کھولے ہوئے ہیں ایک تو یہ چارٹ بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائننگ چارٹ ہے یہ ٹوئنٹی فور آور کا چارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائز جو ہے وہ یہاں پر جانے کے بعد پھر نیچے آئی ہے اور یہاں پر آپ اب اس کو بائے ضرور کر سکتے ہیں اچھا خاصا اس نے یہاں پر کریکشن کی ہے مارکٹ میں کیونکہ میرا یہ خیال ضرور تھا کہ یہاں پر جانے کے بعد یہ مارکٹ کریکشن کرے گی جو کہ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں یہ والی اگر سپورٹ بنائیں تو اچھی خاصی کریکشن ہوئی ہے مارکٹ کے اندر اگر یہاں سے دیکھا جائے تو دوستو آپ کو ایک لو ٹرین بھی نظر آئے گا اگر آپ اس کا ہائے یہ رکھیں تو آپ کو یہ والی جو لائن ہے یہ اس کے نیچے نظر آئے گی اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک لو ٹرین بھی بن رہا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی پرائز وہ بہت زیادہ نیچے آئے گی یا یہاں پر آ جائے گی تو اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں یہ والی جو سپورٹ ہے یہاں پر آپ خود اس کا لنک بھی نیچے دسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ یہاں پر رکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ بھی ایک اچھی پرائز ہے اس کو بائے کرنے کے لیے ادروائز یہاں پر بھی کر سکتے ہیں ویسے کریکشن ہو چکی ہے مارکٹ میں اور برننگ ایوینٹ کے بعد اب اس نے اوپر جانا ہے ضرور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پرائز اوپر جا چکی اور پھر نیچے آئی ہے لیکن دوستو بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس میں نہیں کرنی پڑتی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں دس پندرہ بیس ڈالر اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ایک سال کے لیے اگر آپ چھوڑ دیں تو زبردست پرافٹ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ون آور کا چارٹ کھولا ہوا ہے اس سے پہلے جو میں آپ کو چارٹ دکھا رہا تھا وہ تھا ٹوئنٹی فور آور کا ٹھیک ہے یہ ون آور کا چارٹ ہے لیکن ون آور کی کینڈلز بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنا جو ہائے بنایا تھا اس سے پہلے وہ یہاں پر تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی جو ہائے بنایا اس نے بلکل یہاں پر بنایا اور یہ دوستو جو ہائے ہے یہ برننگ ایوینٹ کے بعد بنایا ہے برننگ ایوینٹ کے بعد جیسے مارکٹ کریکشن کرتی ہے کریکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی پرائید آئی ہوئی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی پرائید یہاں تک آ سکتی ہے یا پھر یہاں تک آ سکتی ہے جو کہ آلریڈی آنے کو ہے یہاں پر آپ اگر اس کو اگین بائی کر لیتے ہیں تو پھر کچھ دن میں آپ اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ لانگ ٹرم ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ذہنی طور پر کیونکہ میری ویڈیو کے بعد اگر آپ بائی کریں گے تو میں آپ کے ذہنوں میں کچھ چیزیں بٹھا دینا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں سوال ہوتے ہیں بہت زیادہ شبا کے حوالے سے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے تو میں یہ بات کلئر کرنا چاہ رہا ہوں دوستو آپ اگر لانگ ٹرم ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپن ڈاؤنز کے لیے تیار رہیں کیونکہ آپ اگر یہاں پر بائی کرتے ہیں تو اس کے بعد پرائیز نیچے بھی آ سکتی ہے پھر آپ یہ کہیں گے اجاز بھائی کہاں پھسا دیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی دوستو کرپٹو میں ویٹ انڈ واج کا بڑا رول ہوتا ہے اس سے پہلی شبا والی ویڈیو میں بھی میں نے کہا ہے کہ دوستو بیٹی سی بٹکوئن ہم جسے کہتے ہیں وہ دوہزار اٹھارہ میں بیس ہزار ڈالر تک پہنچنے کے بعد پھر ریورس ہوئی تھی اور فائیو تھاوزن ڈالر تک پہنچ گئی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کی پرائیز ابھی کہاں پہنچی ہوئی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو کرپٹو میں یہ چیزیں چلتی ہیں کرپٹو کی ساری جو مارکٹ ہے وہ اپنی والیٹیلٹی کی وجہ سے ہی چلتی ہے اگر اس میں والیٹیلٹی نہ ہو تو پھر اس میں ٹریڈ ہی کیوں ہوگی یا کس طرح سے ہوگی اگر آپ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے آپ تھوڑی بہت فلیکچویشن برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کرپٹو میں صرف اور صرف یو ایس ڈی ٹی اور یو ایس ڈی سی یا ڈائی وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھ لیں اور آپ کے پاس آپ کے جو پیسے ہیں وہ وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے جیسے بینکس میں پڑے رہتے ہیں تو یہ چیزیں کلیر کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ بعد میں دو سوال کرتے ہیں دوستو میرا یہ خیال ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپفل اور پرافٹ ٹیبل ہوگی اگر آپ کرپٹو میں انویسمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اسپیشلی میم کوئنز میں اگر آپ میم کوئنز میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں تو بھی میری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں آپ چلے جائیں ڈیفرنٹ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جو کہ میں نے کوئنز کے بارے میں بنائی ہوئی ہیں وہ میم ٹوکنز کے بارے میں نہیں ہیں تو وہاں پر جا کر انویسمنٹ کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ میں اور آپ آپس میں جڑے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ